بی جے پی رام مندر کو کس طرح سے بہت بڑے اس طرح پر راجنیتک مدہ بنا رہی ہے اس کی ایک بانگی ہے ہم آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انتر پردش کے مکی منتری یوگی آدھر ترانات نے کہا ہے کہ یہ رام مندر کا ہی کمال ہے کی وپکش میں نیوتا حاصل کرنے کی اب خوڑ لگ گئی ہے سنی پہلے ایودھا کی جو انفرسٹکچر تھا نا وہاں کی سڑکیں ہیں ایک سنگل ریلائن جاتی تھی وہاں بھی ٹرین کبھی کبھی جاتی تھی آپ دیکھیں وہاں پہ چاروں اوڑ سے بھوڑ لین کی کنیکٹیٹی ہم نے سی لی ہے کیا اور باہر سے ہی نہیں ایودھا کے اندر بھی آپ کو چار لین اور چھے لین کی سڑکیں ملے گی بائیس جنبانی کے بعد جا کر کے تھوڑا ایودھا نام کو دیکھیں آپ کو سکریتا یوگ یاد آ جائے گا آپ دیکھئے ایودھا جانے میں جن لوگ سمپوچ کرتے تھے ایودھا کا نام لینے میں جن کو سمپوچ ہوتا تھا آج وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نمانتن ملے گا تو ہم بھی جائیں گے یہی پریورتن ہے آپ اپنی پاکت کا احساس کرائیں کہ تغیرکتے آپ کے ساتھ چھوڑے گا ہمانشو بشرا ہماری سمبودہ تھا کہ بات ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمانشو کیا اکھیلے شیادو کی طرف یوگی اشارہ کر رہے ہیں اور کیا یوگی کا اشارہ شرط بوار کی طرف بھی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں بلکل یوگی آدیتنات کا جو اشارہ ہے وہ اکھیلے شیادو کی طرف بھی ہے اور شرط بوار کی طرف بھی ہے اور دوسری طرف عدف تھاکریک پہ بھی ہے تو تمام وہ ویپاکش کی نیتا جو رام مندر کو لے کر سوال اٹھاتے رہے ہیں اب جب اس کا پران پرتشتہ کارکرم ہو رہا ہے تو ایسے میں جن کو نیمانترن نہیں گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیمانترن نہیں آیا ہے نیتیش کمار کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ابھی تک نیمانترن نہیں آیا اور نیمانترن آنے کے بعد ہی جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا تو سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کسی طریقے سے جو نیمانترن آ جائے اور ہم اس کارکرم میں شامل ہو جائے لیکن دوسری طرف کانگریس ہے جہاں نیمانترن آ چکے ہیں ملک آرجن کھڑگے کو ہے سونیا گاندی کو ہے ادھیرنجن چودری کو ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی رضا مندی نہیں دی ہے یہ بتایا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کارکرم میں ہمیں چوئے کہ جلدی سے ایک پریشن اور پوچھ لیتے ہیں آپ سے یوگی آدھتنات نے جو بیٹھے کیے وہ تو سمرت نے بتایا ہے لیکن یہ آیودھیا کا پلان کیا ہے جس میں بی جے پی آر ایس ایس ڈیش پی سبھی کے یوگدان کو بتانے کی بات ہوئی ہے تھوڑا سمجھا دیجئے دیکھیں بالکل ایک چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اس پورے رام مندر کے ایشو کو لے کر جو ہے وہ سنگ نے شروع کی سنگ نے ایک اپنا الگ بینگ بنایا ایک الگ شاخہ بنائی اس کا نام دیا ویشوہندو پریشن ویشوہندو پریشن نے اس پورے مومنٹوں کو تیار کیا اور اس کے بعد جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے لالکشن آڈوانی نے اس پورے مومنٹ کو لے کر رام مندر کے نرمان کو لے کر رتھیاترہ نکالی اور اس میں ایک پورے طریقے سے دیش میں محل بنایا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے ایک پولٹیکلی ڈسکورس جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس مدے کو پولٹیکلی یعنی راجنیتک طور پر جو ہے انکیش بھی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹے بھی بڑی لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے سمیہ سمیہ پر رام مندر کے نرمان کارے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کئی آئیوجن کیے گئے اور دوسری طرف رویشنگر پرسات جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے لکھناو بینچ کے سامنے کیس کو بھی لڑایا تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گی کہ وہ سامنے آئے لوگ پڑھیں اس سمگری کو دیکھیں پڑھیں سمجھیں کہ اس میں سنگ وی اچ پی اور بی ج پی کا کیا یوگدان ہے بہت دنیواد آپ کا اہمانشو بشرا سنگ کا کیا یوگدان ہے کس طرح سے لالکرشن آڈوانے نے رہتھیاترہ نکالی اس کا اثر ہوا کہ سب باتیں بتائی جائیں گے رام مندر پر اب ہر طرف سے راجنیتی ہو رہی ہے غصد الدین اویسی کا ایک بیان آیا جس میں مسلمانوں سے مسجدوں کی سرکشہ کرنے اور ستھر رہنے کو انہوں نے کہا اس پر ہندو سنگٹھنوں کی اور سے بھی قرارہ جواب آ گیا تو مدرسوں کی اپنے تنظیبوں کی اپنی جماعتوں کی فازت کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھ نوجوانہ تم سے میں کہہ رہا ہوں ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے پانسو سال حیال السلاح اور حیال الفلاں کی صدای دی جہاں پر ہم نے بیٹھ کر خران کریم کا ذکر کیا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاح تو سلام کے نظرانے پیس کی آج وہ جگہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے جیسے جیسے بھگوان سے رام کی مندر میں فران پرتشتہ کا سمیں نجدی کر رہا ہے بیسے بیسے بابربادی اور اسلامی کٹپنتیوں کے پیروکار مسلمین پارٹی کے لوگ برابر مسلم یوٹس کو بھرکانے بھرگلانے اور ان کو آتنکباد کی راہ پر دھکیلنے کا کچھ ست پریاس کرنے میں جھٹ گئے ہیں اتحاس کو دیکھیں پہلے انہوں نے مندر کو توڑ کے بنائے تھا آپ ان کے ساسن تھا مگلوں کا اب مگلوں کا ساسن نہیں ہے اور کہ اب اس میں کسی پرکار کی چھت پہنچا سکتے ہیں جو چھت پہنچا جائے گا وہ سیدھن جائے گا کبریستان میں ایسا جو بھی بروت میں بولے گا کبریستان بنے گا اور کچھ نہیں بنے گا رام لہا کے ایک اینچ بھی کوئی بھی چھت نہیں ہو سکتی اویسی کا یہ بیان دربھاگیا پورڑ ہے وہ سانسدیں انہوں نے سمویدھان کے پتی نشتھا کی شپت لیے سپریم کورٹ کے پانچ نیایہ دھیشوں نے سرو سمتی سے نرنے دیا کہ یہ رام جنبہ بھومی ہے تو اس کا ویروت کرنا وہاں پر مسجد کی پنرستھاپنا کی بات کرنا یہ تو پورے دیش کا دیش کی سمویدھانی کی ویبستہ کا اس کے انسٹیٹوشنز کا اپمان کرنا ہے اویسی کی بات میڈیا میں خوب آتی ہے پر مسلمان سنتے نہیں ہیں آپ کو دھیان ہوگا جب نرنے آیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پانچ اکڑ جمین مسلمانوں کو بھی دی جائے اویسی نے بیان دیا کہ ہم خیرات میں نہیں لیں گے اس کو لینا اسلام کے ورد ہوگا ہم اصفی کار کرتے اویسی کے بیان پر بیہار اور یوپی سے بھی ہم لوگ بہوچھار ہو رہی ہے یوپی سے بی جے پی کے دو بڑے لیتا دیش انگر کاشل کشور کو بھی سنی رام ہم سب کے آراد ہیں جس کے لئے پانچ سو برسوں سے جس کے لئے میں پریاس ہو رہا تھا کئی پڑھیاں بیٹھ گئیں ہم لوگ صبح کے سالی ہیں کہ ایسے سمیں میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کے سامنے رام مندر کا نرمان شروع ہوا اور بن کر کے تیار بھی ہو گیا لکارپنڈ بھی ہوگا یہ کروڑوں ہندووں کے لئے جو ان کے آراد ہیں ان کے مندر بن رہا ہے یہ سب کا ہے رام کنکن میں ہیں رام ان میں بھی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں رام ان کے اندر بھی ہیں تو اس لئے رام سب کے ہیں اس لئے سب ہی کو اس کو سواغت کرنا چاہیے سپریم کون نے جو نیڑے دیا اور رام مندر کے لئے بھی دیا اور مسجد بنانے کے لئے بھی ان کو جمین اپلپت کرانے کا کام کیا گیا وہ مسجد بنا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کو کوئی اس طریقے کی کوئی اپجیکشن ہے لیکن OIC جی دیرے دیرے کر کے رام مندر کے ایسو کو لے کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں لیکن مسلم بھائی بھڑکنے والا نہیں ہے OIC جیسے لوگوں کی باتوں میں بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے اور سبھی لوگوں کی سہمتی سے رام مندر کا نرمال ہو رہا ہے موسیقا موسیقا